ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیا میں سپیشل میریج ایکٹ 1954 میں پاس کیا گیا جس کے تحت الگ سے سپیشل میریجز کی جا سکتی ہے جسے عام آدمی کی زبان میں کوٹ میریج کہا جاتا ہے جو کوٹ میریج کا سسٹم ہے وہ آج کل سے نہیں 1954 سے انڈیا میں آیا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کوٹ میریجز کرتے ہیں عام طور پر کامن بات ہے normally almost سب کے سب لوگ اپنے اپنے سیویل لاؤز میں شادی کرنا پریفر کرتے ہیں کوٹ میریجز کے لیے شاید ہی تھوڑے لوگ جاتے ہیں اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انڈین پاپیلیشن کا مینڈیٹ انڈین پاپیلیشن کی پریفرنس ہم سب کی پریفرنس اپنے سیویل لاؤز کی طرف ہے ہم سب کوٹ میریجز کو نہیں پریفر کر رہے ہیں my dear brothers and sisters آج ہمارا یہ فریدم ختم ہونے والا ہے اگر آج بھی ہم سب کچھ نہ کریں اور اپنی پریفرنس کو ظاہر نہ کریں اور خاموش رہ کر صرف ایک کمیونٹی کا مسئلہ بن جائے تو پھر یہ ساری فریدم جو ہمیں ملا ہمارے کونسٹیٹیوشن سے جو ہمارے پوائنٹ نمبر سکس ہے جس آزادی کے لیے ہم سب نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی تاکہ ہم سب کو آزادی ملے اور ہم آزاد رہ سکیں اس کنٹری کے اندر وہ آزادی کا ایک حصہ ہم سے جانے والا ہے